کیونکہ میری سینئر ساتھیوں نے کافی اس پہ بات کی تو میں تھوڑا سا یہاں آلیہ جو بارشے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جناب سپیکر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ پی ڈی ایم میں دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے کام کیا ہے میں اس پہ گلہ میں وزیر پی ڈی ایم میں سے نہیں کرتی میرا گلہ ڈی جی سے ہے کیونکہ جب مجھے مستنگ اور کلات کے کچھ علاقوں سے کالز آئیں کہ ہمارے پاس ریلیف کا سامان نہیں پہنچا اور ہمیں گورنمنٹ نے فیسلیٹیٹ نہیں کیا ڈی سی کے پاس بھی گئے انہوں نے فیسلیٹیٹ نہیں کیا تو میں گئی منسٹر صاحب کے پاس انہوں نے فردر وحی سے کال کر کے ڈی جی کو کہا کہ آپ جا کے میڈم آئیں گی تو آپ فیسلیٹیٹ کریں شاید ڈی جی صاحب سیٹس رہتی ہیں لیکن یہاں جو ہے نا منسٹر صاحب سے مجھے مہا منسٹر جو ہے نا ڈی جی صاحب لگے کیونکہ شاید میں ریزر پہ ہو وہ رسپونڈ اس طرح سے مجھے کر نہیں رہے تھے خاتون ہونے کی احسیت سے ان کے پہلی الفاظ یہی تھے کہ محترمہ ہمارے پاس راشن نہیں ہے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ جو ہے نا پاکی سامان ہمارے پاس پڑا ہے ہم نے ڈسٹرکس کو بجوا دیئے ہیں دینی سیٹ کہ ہم تو غربت ختم نہیں کر سکتے میں وہاں لوگوں کی غربت ختم کرنے نہیں گئی تھی ہم لوگوں کو بیک مانگنے کی عادت ڈا رہے ہیں یہاں تھے کہ اگر بیک مانگ رہی تھی تو میں اپنے لوگوں کی لئے مانگ رہی تھی میری ماں بینے سفر کر رہی تھی جن کے چھتے گر گئی تھی جن کا کوئی سامان نہیں بچا یہ سامان ان کو داریکلی جا رہا تھا وہ میں اپنے گھر پہ نہیں لے کے جا رہی تھی پھر میں نے اپنے لوگوں کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ اپنا کام ایکسپیڈائٹ کرتا ہے ولی انفرچونٹلی جو ڈسٹرک مستنگ ہے مجھے وہاں کے ڈی سی سے تو گلہ نہیں ہے کیونکہ وہ کال اٹین کرتے ہیں اللہ در ٹائم ہی سیٹنگی میں مانگ رہے ہیں میں نے اپنے لوگوں کو بیک مانگنے کی عادت ڈا رہے ہیں لیکن ڈی جی کی ورڈنگز کہ ہم لوگوں کو بیک مانگنے کی عادت ڈال رہے ہیں ہم لوگوں کو بیک نہیں دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اس وقت اس مشکل میں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں ڈسٹرک مستنگ کے خواسام کے ایک علاقے میں ایک پورے دو تین گھر گئے اس کے علاوہ سبرس کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں کتنے گھر گئے ہیں ہمیں جو ہے نا وہیں سے کالز آتی ہیں مرف سے بھی آتی ہیں کہ ہمارے گھر گئے ہیں کوئی ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے تو ڈی سی صاحب نے کہا جی میں نے تو سامان بانٹ دی ہے اب یہ سامان جو ہے نا آپ کلیم کریں پی ڈی ایم میں سے then i back to پی ڈی ایم میں and پی ڈی میں again said کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے for the time being ہم manage کرنے گے we will manage جب تک لوگ میرا خلا روڈوں پہ نہیں نکلے they just start and یعنی وہ ہمیں جو ہے نا بال کسی ایک باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں then they throw the others یعنی میں نے یہی دیکھا کہ میرے یہ تین چار لیٹرز کبھی پی ڈی ایم میں کے پاس جا رہے ہیں کبھی ڈی سی کے پاس جا رہے ہیں and they started queries which are doing the bureaucracy all the time کہ ایک query ڈال دی ایک note ڈال دیا go to فلانی office go to فلانی office a b c section لگتے ہوئے میرا خلا وہی کام میرے ساتھ کر رہے ہیں sir ایسے کام نہیں ہوتے disaster management بے شک اپنی جگہ کام کر رہے ہیں woman woman اس نے نمک بھیجوائے ہیں مستون تو ایک عورت نے مجھے فون کیا کہ ہم نے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ مستون کے ریلیف کے لیے نمک آئے بی بی دا بے تین انتینہ کاتو مشاغن میں نے کہا جو کرنا ہے اممہ کر لو اب ہمارے لیے یہی رہ گیا ہے صرف district مستون آپ لسٹ چیک کر لیں میں کیونکہ میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں sir کہ اگر ہم نے اس فلور پہ آواز نہیں اٹھائی تو کل کے دن ہمارے لوگ گئے سفر کریں گے کم از کم یہاں نہیں تو وہاں اس جہان میں تو سنوائی ہوگی کم از کم یہ دیکھ لیں کہ اس کیلئے اگر بیگر بنی بیک مانگا تو میں بیک مانگنے گئی تھی ڈی جی سا کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس طرح اور راشن تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں he said کہ راشن تو ہے ہی نہیں میں نے کہا میں تو راشن آپ سے مانگنے بھی نہیں آئی ہوں میں جو آپ کے پاس اس وقت سامان آویلیبل ہے اٹ لیسٹ لوگوں تک پہنچے وہ عورتے وہ بچے وہ جو سفر کر رہے اٹ لیسٹ ان تک اور جو ڈیزرف کرتے ہیں جو نیڈی ہیں میں صرف ان کی بات کروں گی میرا الکہ عباب ہے میرے لوگ ہے they need support انہوں نے مجھے refuse کیا صرف اس کے بعد سیکنڈ میں اس پر آؤں گی باقی تو میرے بائیوں نے کافی مہنگائی پہ بات کی ہماری اس ملک میں علمیہ یہ ہے کہ جب بھی مہنگائی کا زور آتا ہے تو ہم مہنگائی کا زور کس پہ نکالتے ہیں کسی پرچون والے پہ نکال رہے مہنگائی کا زور ہم ریڑی والے پہ نکال رہے ہم جا کے اس کے ریڑی سی چیزوں کو گرا دیتے مرگی والے پہ ہم چلے جاتے بکرے کے گوش پہ ہم چلے جاتے خدارہ جو زخیرہ اندوز ہے آج تک بھی ہم نے ان کا آرڈٹ کیے آج تک ہم ان کے پاس گئے ہیں جو ان کو کس ریٹس پہ سپلائی کر رہے ہیں مہنگائی کرونا کہتے ہیں فیڈرل میں بھی یہی ہے ایک بندہ جس کی تنخواہ پندرہ ہزار ہے ایک بندہ جو دیلی ویجس پہ کام کرتا ہے وہ ایک وقت کی روٹی بھی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا ہم جب بھی کرے تو اپنا کتار سے ضرور کرے ہم یہاں اچھا کما لیتے ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سفید بوشی سے سب وقت گزار رہے ہیں لیکن کبھی ہم اپنے آپ کو اس انگل میں رکھ کے دیکھیں جو دیلی ویجس پہ کام کر رہے ہیں جو ریڈی والا ہے جو پرچون والا ہے جس پہ ہم چالان کر دیتے ہیں یا ایک چھوٹا سا ڈابا چلا رہا ہے اس پہ ہمارا زور چل جاتا ہے جو بڑے بڑے مگرمچ پیٹے ہیں ان پہ ہم نے ہانچ تک ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ کرپشن فری تو کہاں سے ہم نے کرنا ہوگا ہم نے ان زخیرہ اندوزوں سے کرنا ہوگا میں پرچون کی دکان پہ شیئر ہوں کیونکہ میرے پاس دس گارڈز ہیں میں جا کے اس کی چیزیں بھی نکال لوں گی ریٹ لسٹ بھی چیک کر لوں گی اس کی کوالٹی بھی دیکھ لوں گی لیکن جو اس کے پیچھے جس طرح جس ریٹس پہ وہ لے گئے اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا آج تک ہم نے نہیں دیکھا انیلائز نہیں کیا ہمیں اپنے آپ کو اس اینگل میں رکھنا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے پیچھے جو لوگ ہیں جو شامل ہیں جو ان کو بیچتے وہ آخر کون لوگ ہیں ہمارا ذور صرف غریب پہ ہی چلتا ہے اس کے بعد جنابی سپیکر ایس آئی سیڈ کہ میرے بھائیوں نے کافی عد تک بات کی تو ایئر آئیم یعنی ہم دہشت کردی کے بات کر رہے ہیں تو سیمپل ایس دیٹ میں آج دہشت کرد کے بارے میں بات کروں گی the single lane highway from Karachi to Kuita is no less than a dead trap and as well known as the killer highway میں اکثر یعنی پڑھتی تھی تو ایک یعنی اپنے ایک Texas کا ایک روڈ تھا جس کو کہتے ہی تھے the killer highway تو میں سوچتی تھی یہ killer highway کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ لوگوں کو مارتا ہے کہ اس کو killer highway کا نام دیا گیا لیکن میں نے کوئیٹر ٹو کراچی especially اس کی میں آج بات کروں گی پچھلے اگر آپ ریکارڈ last year کا چیک کرے 8000 لوگ جو ہے نا میں ان کو جانباک نہیں میں ان کو شہید کروں گی کیونکہ وہ سفر میں تھے وہ اپنے مسافری پہ نکلے ہیں اور جو ہے نا راستے میں جیسے ہمارے ابھی پارٹی کے سینئر اور ہمارے بہت اچھے دوست جیسے پروفیسر صاحب کے زنم نے فاتح خوانی کی اس کے علاوہ recently دو دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک فیملی پوری جا رہی ہے اور جس طرح ان کی دہت ہوتی ہے اسی روڈ پہ اور ان کی لاشیں پڑی ہوئیں کوئی اٹھانے والا نہیں اس میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں مرد بھی ہیں پوری ایک فیملی گئی لیکن ہائی وے پولیس آپ کو نظر نہیں آئی ٹول پلازا آپ کا جتنا کمار ہے چاہے لگ پاس پہ ہے چاہے آپ کا کلاک پہ بن رہے اس کے بعد میں نے سنا ہے تیسرا آپ کا بیلا پہ بن رہے ان پیسوں کا آج تک موڈرٹ کرتے ہیں یہ پیسہ کہا جاتا ہے اس سنگل ٹرپ کے لیے سی پیک کے لیے ہم دوسرے سوبوں میں ہم ریڈ لائن بنا رہے ییلو بنا رہے اورنج بنا رہے خدا رکھ کیا ہمیں یہ ٹرپ نہیں نظر آتا ہمیں یہ سنگل روڈ نظر نہیں آتا جہاں پہ آئے دن آدھ ساتھ ہوتے ہم جہاز میں اڑ کے چلے جاتے لیکن اگر کبھی اتفاق ہو جناب سپیکر آپ بھی اس روڈ پہ کبھی اپنی ایک چھوٹی گاڑی میں سفر کر کے دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم یہی سے دعائے کرتے ہیں یالہ جو اپنی مصافت میں نکلائے وہ خیر سے اپنی منزل تک پہنچے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اس روڈ پہ کوئی زندہ سلامت آئے گا آئی وے پولیس آپ کا موجود نہیں ہوتا ایک سپیسیفک ایڈیا تک ہوتا ہے دن آپ کا نظر نہیں آتا ہم بلیو کرتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کوچ والے ذمہ دار ہے کبھی ہم کہتے ہیں ٹرک والے ذمہ دار ہے کبھی ہم کہتے ہیں یہ جو سپیڈ گاڑی چلاتے ہیں یہ ذمہ دار ہے لیکن ہم کو وہ سنگل لین کبھی نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے آپ ابھی بھی دیکھ لیں صرف اس چار ماہ میں گیارہ سو پچھپن لوگ زخمی ہوئے ہیں اور چھبیس لوگ بلکہ ابھی جو چار کو اگر میں ملا ہوں تو انقریب تیس کی قریب جو ہے نا جامبہ تو جناب سپیکر ہم یہاں بیٹھیں اپنے لوگوں کے لیے وہ روڈ میں کہتی ہوں ہم سب کا الکا ہے ہم سب لوگوں کا ہے یہ بلوچستان کرو جہاں پہ ہم ہم ٹول پلازاز کھول رہے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں ہائی ویز ریفیوز دیٹ آئیم ناٹ گوئن ٹو ورک آن دس یعنی ہم وہ ریفیوز کر رہے ہیں موٹر وی ریفیوز کرتا ہے ہم نہیں بنا رہے ہیں ہم کوئی راکٹ سائنس بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کرونا وائز آ جاتا ہے تو چوبیس گھنٹے یا تالیس گھنٹے کے اندر آزار لوگوں کا ہسپٹل بن جاتا ہے لیکن جو یہ کلر ہائی وی ہے اس کو ہم اتنے عرصے سے ہم اس کو ڈوئل نہیں کروا سکتے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بھی دے دیتے ہیں یعنی ہماری اپنی ہی پارٹی کے ہمارے قائد نے روڈ کے لیے یعنی فنڈ قائدہ مختص کیا ہے لیکن فیڈرل پی ایس ڈی پی کیا بلوجستان کے لیے آٹھ پرسنٹ یوٹیلائز نہیں کر سکتا ہم کہاں جائے ہم ان غریبوں کی آواز دے کر کہاں جائے جو افورٹ کر سکتے ہیں وہ جہاز میں چلے جاتے ہیں جو غریب لوگ ہیں ہم جیسے وہ تو ہم ظاہر اپنی گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کلر ہائی وی پہ میں اس فورم پہ میں تمام آپ سے ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمیں اس پہ ایک ہم آواز ہونا چاہیے ہمیں اس روڈ کو ڈوئل کرنا چاہیے ورنہ لاسٹ ایئر ہمارے آٹھ لوگ جامبہ کوئے شہید ہوئے اسی طرح جو ہے ہمارے لوگ جاتے رہیں گے آوازیں نہیں ہوں گی ایک اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک مہمو نکلاتے ہیں جس میں یہ تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ یعنی کم زخنی ہے پچاس ہزار ایک لاکھ دس لاکھ آٹھ ہزار لوگ آپ کے لاسٹ ایئر اسی روڈ پہ شہید ہوئے ہم نے کتنوں کو ریمبرز کیا ہم نے کتنے لوگوں کو پیسہ دیا وہ تو غریب مسکین کلینڈر اور ڈرائیور کے گھر والے ان کے لئے کون جائے گا یہ ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں ان کو کون یہ پیسے دے گا کبھی ہم نے ان کے لئے آرڈٹ کیا ہے کبھی کسی نے ان کے لئے آواز اٹھائی ہے جناب سپیکر کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال کی سوچا ہے کہ اگر ہمارا ایسا کوئی جائے یا ہم میں سے کوئی ایسا ہو تو آیا ان کے ریمبرزمنٹ کے لئے ان کے آواز اٹھانے کے لئے کوئی ہے تو اس فورم پہ خدا رہا میری ریکویسٹ ہے سب سے یہاں پہ مجھے نظر تو خیر نہیں آرہے جو دعویدار ہے یعنی جہاں پہ فیتہ کٹنے کی بات ہوتی ہے فورم پہنچ جاتے لیکن جو ایک اہم اشہو ہے کائنلی اس کو ہائلائٹ کیا جائے اور اسی فورم پہ آپ اپنی طرف سے کوئی رولنگ دے دے کوئی آپ یا آپ گورنمنٹ کے ایک یہ نہیں آپ اس اہوان کو آپ چلاتے ہیں اٹھ لیسٹ اس پہ ایک ایکشن لینا بہت ضروری ہے ورنہ آٹھ ہزار لوگ لازٹ ہر ہم نے کھو دیئے ہیں اس کے بعد اپنے پیاروں کو اگر کھو دیں گے پھر ہمارے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہیں گا شکریہ شکریہ